اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیزوں بچوں بیٹیوں بہنوں بھائیوں بزرگوں آج مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کے نشانی کیا ہے تو میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں اس بات میں بات کریں گے ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَصُوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرَضَى اس میں ایک تو ترجمہ ہے وَالضُحَا روشنی کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا جب رات چھا جائے اس کی قسم مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں قَلَا ناراض قَاف نہیں ملایا مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَاكَ یہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں قَاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا یہ تو اللہ کا عزاز اور اکرام ہے امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں وَالْضُحَا دیرمحبوب آپ کے روشن علم کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی چادر کی قسم کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے تیسرا ترجمہ یہ امام رازی کی بات ہے اس لئے میں آرام سے کہہ رہا ہوں وَالْضُحَا یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں وَالْضُحَا ایرمحبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے یہ ہرگز نہیں اَلَمْ يَجِدْكَ ہاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ دنیا جانے والی ہے آخرت باقی ہے آپ نے فرمایا اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَةَ قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا اُن سے تو لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا اَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفِدُ لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا اَنَا شَافِهُمْ اِذَا حُبِسُ قدم رکھ جائیں گے میں شفاعت کروں گا اَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا اَيْسُ وَنَا امید ہوں گے میں خوش خبریاں سناؤں گا اجازت ہے کھڑے ہو کے پیلو مفاتیح الجنت بجدی یوم القیامة جنت کی چاوی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی یَتُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُمَّقْنُونَ چالی میرے گرد ایک ہزار جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدانِ معشر میں اِنِّي وَأُمَّةِ عَلَىٰ كُومٍ مِنَ الْأَرْضِ کہ آمد کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے باقی سب نیچے ہوں گے میرے رب میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْلَّ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے معبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنگڑک کے لیے تیار کیا ہے آپ جانتے نہیں میرے معبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے اگر ہوتا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرَضَى میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے بلکل مطلب اور ہو جاتا فَطَرْضَى فَطَرْضَى میں فَا کا مطلب سمجھانے کے لیے قصہ سناتا ہوں کسی کو جب اس کی سوچ سے زیادہ ملے تو وہ کیسے اس کی ایکسپریشن ہوتے ہیں پشاور میں ہماری جماعت میرے ساتھ عرب رائل فیملی کے نوجوان ایک پتھان مانگتا ہوا آیا خدائدہ پارا خدائدہ پارا خدائدہ پارا اللہ کے نام پہ دو اب یہ ایٹی فور کی بات ہے تو آکے گاڑی کے ساتھ ایسے لگ گیا خدائدہ پارا اب وہ سوچ رہا تھا یہ گاڑی والا ایک روپیہ دے گا یہ زیادہ زیادہ پانچ روپیہ دے دے گا وہ بڑی گاڑی تھی خدائدہ پارا خدائدہ پارا اللہ کے نام پہ دو تو وہ شیخ جو تھے اس نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکال کو اس کے ہاتھ پہ رکھے اب آپ ایکس فریشن سے سمجھنا خدائدہ پارا خدائدہ پارا خدائدہ پارا خدائدہ 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 اس نے دوڑ لگا دی میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے پورے مہینے کا راشن اس کو مل گیا اور دوسرا اس کو یہ شک ہے کہ شاید غلطی سیتنے دے دی باقی واپس نہ لے لے تو وہ بھاگ گیا ہے یہ ہے فا فترضا میرے معبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے اور قریش مکہ کہنے لگے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَالَ اس کا رب اس کو چھوڑ گیا اس پر ناراض ہو گیا غیروں کی بات بری بھی بری لگتی ہے اپنے کچھ کہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا اور اسی وقت جبریل ہامپتے کامپتے آ گئے وَضَّحَ اللہ حُوَقْبَرَ دیکھو مثلا میں فوضان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرے ایکسپریشن دیکھتا ہے نہ کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو دو سال پہلے بلو آیا اس کے اگلے سال بھی بولایا ابھی بھی بولایا اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں ٹھیک ہو گی بات یہ فوضان سمجھ میں آگی بات اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بھالوں کی میں نے تمہیں نہیں چھوڑا کیسے آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے میں نے آپ کو ٹھیکانہ دیا آپ کو یاد نہیں آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا وَوَجَدَكَعَائِلًا فَأَغْنَا آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَقَصَدْرَكْ میں نے آپ کا سینہ کھولا وَلَمَنَا رَاضُ ہو سکتا ہوں وَوَضَعَنَا عَنْكَ وِزْرَكْ میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكْ وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دہرہ کر دیا تھا میں نے وہ بوجھ ہٹائے بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں وَرَفَعَنَا لَكَذِكَرَكْ اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں اِنَّا عَعْتَيْنَا كَالْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں پھر آگے اللہ نے نصیت کی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ تو میرے محبوب آپ یتیم تھے کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروا ہی تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں اس صورت میں اتنا خوبصورت تناسب ہے پیچھے چلو